نحمدہ و نسلی علیہ رسولِ حلقریم امباد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ پوری دیکھیں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ موبائل پہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرسے کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تو سب سے پہلے آپ یہ کائن باستر ایپ ڈانلوڈ کر لیں اور یہ جو دیکھیں پلس والا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور اگر آپ مطلب کوئی اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ٹک ٹاک کے لیے تو نائن پوائنٹ سسٹین پر کلک کریں اگر یوٹیوب کے لیے تو ون پوائنٹ ون کریں اور اگر ساری اگر آپ فیس بک کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ون پوائنٹ ون پر کریں اور اگر آپ یوٹیوب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو سسٹین پوائنٹ نائن ریشو سیلیکٹ کر لیں تو اس کے بعد ایک ویڈیو سیلیکٹ کریں میں نے یہاں پر مطلب ایک ویڈیو آئی تھی تو وہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہاں گئی کہاں گئی یہ رہی تو اس پر کلک کریں گے تو انکوڈنگ وارنگ آگیا تو کوئی بات نہیں اس کو اکے کر دیں گے اکے کرنے کے بعد یہ جو نیچے نشان سا بنا ہوا ہے اس پر دبا کر رکھیں گے تو موگ ٹو دا بگننگ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ سٹارٹ پہ آ جائے گی فرینڈز تو اس کے بعد اوپر سے ٹک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پوٹریٹ موڈ میں ہے ویڈیو تو ابھی اس کو ہم جو یہ ایک ویڈیو آگی ہے لیئر اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے تو پھر اس پہ باقی ورکنگ کریں گے تو اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں لیئر یلو ہوگی اور اس کے بعد یہ جو سیزر بنی ہوئی ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور لیئر کو پکڑ کے آگے جہاں سے ہم ویڈیو کٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں سے یہ سٹارٹ ہو وہاں پہ لے جائیں گے اور یہ یہاں پہ مطلب پیرٹ آ رہے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کر کے ٹرم ٹو لیفٹ آف پلی ہیڈ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ٹرم ہو جائے گی ٹھیک ہوگی فرینٹ اور اوپر سے ہم ٹک کو کر دیں گے تو یہ ہماری ویڈیو بھی ٹرم ہو گئی ہے اس کے بعد پھر اس کو ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ لے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیرٹ کو ٹوسٹ ڈالا ہے اور یہ ایک پیرٹ اڑھ کے اس نے نشجے پھینک دیا تو ابھی فرینڈز یہ جو دوسرا اپشن نظر آ رہا ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس پہ کلک کیا تو اس کے بعد اس کو پکڑ کے دونوں آتھوں سے سکرین فل کر لیں جتنی بڑی کر لیں نہیں ہے بڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں پہلے پوٹریٹ موڈ میں تھی ابھی یہ لینڈسکیپ موڈ میں ہوگی ہے جو ایکویل کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ ابھی ایسے ہی فل سکرین پہ چلے گی ٹھیک ہو گیا اوپر سے پھر ٹک کو کر دیں گے ابھی ہم اس کو پلک کرتے ہیں جی دیکھیں فرینڈز ابھی یہ فل سکرین ہوگی نا تو زوم بھی ہوگی ہے پہلے یہ دور سے تھی ابھی یہ قریب سے ہے ٹھیک ہوگا فرینڈز تو یہ ابھی ہم نے دوسرا اس کا اپشن یا استعمال سیکھ لیا جی ہم فرینڈز اس کو روپتے ہیں اور ابھی اس کو پھر ویڈیو کو پہ کلک کرتے ہیں یہ یلو ہو بھی پھر سے اور ابھی اب سپیکر پہ کلک کریں گے تو اس کی آواز ہم زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو ہم اس کو ٹو ہنڈر پرسنٹ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ پھر زیادہ آواز پھٹے گی تو جتنا آپ چاہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ آٹو والیم ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے اس سے بھی آواز پہ کافی اچھا اثر پڑتا ہے اور آواز نکھر جاتی ہے زیادہ ٹھیک ہوگا فرینڈز تو یہ جو نیچے دو ہیں ان کو نہیں چھیڑنا آپ نے یہ ٹھیک ہیں جہاں پہ ہیں تو اس کے بعد ابھی ہم پھر ویڈیو پہ کلک کریں گے اور یہ کلپ گرافکس پہ آ جائیں گے اوپر والے تین ہم نے سیٹ لی ہے اور نیچے والی یہ دیکھیں ٹریول اینڈ ایکٹیوٹی ہے اور سینٹی وینٹل ہے اور پاور فول ہے اس پہ کلک کر کے یہ ہم نے مطلب ٹرم کر لی اور اس کو ابھی اس پہ جو جو مائنس والا نشان نظر آ رہا ہے اس پہ ہم کلک کر کے اس کو مطلب اس پہ ایک لگا لیں گے کہ ویڈیو میں ایک نکھار پیدا ہوگا یہ دیکھیں تو یہ میں سینٹیمنٹل پہ لگا رہا ہوں تو یہ ابھی اس طرح سے گھوم کے آئے گا دیکھیں فرمیز بہت بلا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح ہم مطلب تصویروں کو بھی سلائٹ شو جو بناتے ہیں اس میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ مختلف پہلوں میں سے ایسے گھوم کے ویڈیو آئے گی ہماری اور آنکھوں کو بہت بلی لگے گی اس کے بعد فرینس اس کو پلے کیا ہم نے تھوڑا سا تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پھر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اور ابھی آ جاتے ہیں ہم سپیڈ پہ یہ ابھی کچھ تھی چار منٹ اور ابھی اس کو کٹاتے جائیں گے تو یہ بڑھتی جائے گی اس میں سپیڈ ہم زیادہ اور کم کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم سلو کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو لینٹھی ہوتی جا رہی ہے یہ بلکل ایسے سلو موم میں چلے گی اگر ہم اس کو تھوڑا کر دیں گے تو بہت فاسٹ فارورڈ چلے گی ٹھیک ہے فرینڈز یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ تیسرا ہے ریورس تو اس پہ جو جو ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا مطلب کوئی جادوی ویڈیو کہ انسان ایسے پھینک رہائیٹیں اپنے اوپر سے تو وہ یہ ریکارڈ کر کے اس کو ریورس کر لیتے ہیں تو یہ میں ریورس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹائم لے گا کافی تو ویڈیو کو ٹرم کر کے یہ دیکھیں گلٹا بھی اسے کر سکتے ہیں اور یہ جو سائن بنا ہوا ہے اس سے ہم ریڈو بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ مطلب پہلے کیا تھا اس کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں اصلی حالت میں تو یہ اس کو پریس کریں گے تو یہ ریڈو کر دے گا ٹھیک ہے فرینڈز تو ابھی یہ آ گیا ہے نیکسٹ اس پہ ہم مطلب کلرز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں برائٹ سیچوریشن اور کنٹراسٹ زیادہ کام کر سکتے ہیں ابھی یہ دیکھتے ہیں میں نے زیادہ کر دیا کلر تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا فرینڈز اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اڈجیسٹمنٹ میں یہاں سب سے پہلا آپشن دیا ہوا ہے برائٹ نیس کا اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے کنٹراسٹ کا اس کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تیسرا ہے سیچوریشن یہ کلر کا ہے سیچوریشن کلر کے بارے میں ڈارک کلر ہو جائیں گے اگر اس کو زیادہ کریں گے تو ابھی بعد یہ ہم نیکسٹ آتے ہیں ایکو کی طرف یہ بلکل ایک آواز اور سانڈ کے مطلق ہے یہ ایم ریڈیو کی طرح اگر آپ آواز نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بیس بوسٹر ہے بیس ریڈیوسر ہے یہ ٹیریبل بوسٹر ٹیریبل ریڈیوسر وائس جیسا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کا بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں والیم انوائلپ کی طرف یہ جو ہم سنتے ہیں ابھی میں یہ بنا رہا ہوں مطلب وائس آور کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں اگر اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں کوئی میزک بغیرہ تو اس کی آواز کم کر کے یہ پلاس والے انشان پر کلک کریں گے تو اس کے بعد جیسے جیسے یہ میں بولوں گا وہاں پر کم ہوتی جائے گی اور اگر میں چپ ہو جاؤں گا تو والیم یہ خود بہت زیادہ ہوتا جائے گا تو اسے ہم پھر پلاس والے انشان پر کلک کر کے تو اس کو کم کر کے آپ کو مطلب بہت بلا لگتا ہے یہ پیچھے میزک چلتا ہونا کاپی رائٹ فری میزک تو ویڈیو مطلب اچھی ایک ایمیج پیش کرتی ہے ٹھیک ہوگیا فرینز اس کے بعد اب چلتے ہیں نیکسٹ لیول کی طرف تو نیچے آجاتا ہے ریورب یہ جو ایک مطلب جیسے گانے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے سے ان کی آواز آتی ہے اس کو ریورب کہتے ہیں یہ اگر باتروم پہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو باتروم والی آواز آئے گی کیو ون کیو ٹو چرچ کانسٹ ہال ایکو روم ہال ڈیلے سپرین ریورب سٹوڈیو جان سا بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آواز آپ کی ویسی کر دے گا یہ صرف کائن ماسٹر پرو میں آویلیبل ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ بینا واتر مارک کے کائن ماسٹر لینا ہے تو آپ انسٹا پہ آکے مجھے جوائن کریں وہاں پہ مجھے میسج کریں تو میں انشاءاللہ اس کا لنک یا یہ پوری آئی پاپ کو فرام کر دوں گا ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ ایک اور ہے وائس چینجر اس میں آپ عورتوں والی آواز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ مطلب ویگ نیٹ ہے اس کون کریں گے تو یہ سائیڈوں سے مطلب بلیک بھی کر دے گا وائٹ بھی کر دے گا آپ کی جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ایک فیچر ہے کائن ماسٹر پرو میں اور اب اس کو پھر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لے آتے ہیں تو سب سے آفیر والا بھی آگیا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اب لیئر پہ آ جاتے ہیں میڈیا میں یہاں پہ آ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ کوئی بھی ایفیکٹس کیسے آپ لاسکتے ہیں سوری فرینج یہاں پہ نہیں ہو تو ابھی ہم ڈونڈ لیتے ہیں اس کو کانسل آنی تھی وہ ایوی پلئیر جی ہاں فرینج تو یہ رہی اب اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں انکوڈنگ بارنگ آگی تو اس کے بعد یہ جو سیزر کے ساتھ سکرین سی بنی ہے جس میں ڈاڑل لگے ہوئے ہیں تو یہاں یہ دوسرے نمبر پہ فٹ ٹو سکرین آ جائے گا تو اس کے اوپر کلک کر کے ہم نیچے آئیں گے اور یہ ٹیمپلیٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ نیچے آ جائیں گے اور ایک آپشن ہوگا بلینڈنگ کا بلینڈنگ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آ جائیں گے سکرین پہ اس کو پھر اوکے کر دیں گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہارس اوپر سے گرتے ہوئے یہ ویڈیو سٹیٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ویڈس ایپ سٹیٹس وغیرہ تو یہ بہت بھلا لگتا ہے دیکھیں نگر آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے کائن ماسٹر پرو کا تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں اس سے ہماری حسنہ افضائی ہو جاتی ہے ہم آپ کے لئے اتنی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں آپ لائک اور اچھا ہے کومنٹ ضرور کر دینا ٹھیک ہے فرینڈس اس کے فیچر کے بارے میں جانتے ہیں ساری فرینڈ یہاں پہ کوئی بھی اپنی مدلہ ویڈیو یا لوگو وغیرہ سیلٹ کر کے فیوریٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو بروقت پھر دوننے کے بجائے جیسے میں دون رہا تھا اس کے بجائے وہاں فیوریٹ سے ہی سیلٹ کر سکتے ہیں فرض کریں یہ تصویر ہے اس کو میں نے لوگو کے طور پر لگانا ہے تو نیچے آکے کروپنگ والا سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو آن کر کے شیپ میں آ جائیں گے شیپ میں یہ جو گول دائرہ سا نظر آ رہا ہے اس کو سیلٹ کر کے اس کو ایسے گول کر دیں گے یہاں پہ اب بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر چھوٹا کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ میں تو ایسے مطلب جلدی میں کر رہا ہوں آپ تسلی سے کیجئے گا اس کو ابھی چھوٹا کر کے رائٹ سائیڈ کورنر پہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پوری لیئر پہ ایسے سیلٹ کر کے ہم یہ جب سیو کریں گے تو پوری سکرین پہ یہ ہمارا لوگو شو ہوتا رہے گا تو ابھی موو ٹو بیگننگ پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک بہت ہی مزید کی فیچر آپ کو بتانے لگا ہوں جو جس کو ہم سینما سکوپ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے لیئر والے اپشن میں جی ہاں جی ہاں فرینز اب ہم آگے ہیں لیئر والے اپشن میں اور یہ نیچے پینسل سی جو بنی ہوئی ہے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ جو ایرو بنا ہوا ہے وہاں پہ کلک کر کے یہ نیچے اس کے بالکل یہ پٹیسی سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کو کر دیں گے ہم کلر کو بلیک ابھی ریڈ ہے تو ابھی ہم جا کے اس کو بلیک کرتے ہیں بلیک ہو گیا اس کو اکی کر لیتے ہیں اور ابھی ہم نیچے آئیں گے اور یہاں سے ایک پٹی خینس کی یہاں لے آئیں گے اور اسی طرح ایک پٹی اوپر لے آئیں گے تو اس کو اکی کریں گے اور پھر یہ نیچے تھرڈ لیئر پہ کلک کر کے اس کو فیڈ ٹو سکرین کر دیں گے یہ دیکھیں فرنس ابھی کالی پٹی اوپر بھی چلے گی اور نیچے بھی اور بیچ میں بہت بھلا سا لگے گا ویڈیو ہمارا تو ایسے ہم پوری ویڈیو پہ کالی پٹی چلا سکتے ہیں اور یہ لوگو کو نیچے لائے کر ارڈیسٹ کر لیں گے یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم لوگو ہمارا کیسے آسکتا ہے اوپر تو ابھی میں پلے کر رہا ہوں تو یہ بہت بھلی لگ رہی ہے جی ہاں فرنس اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو تو ابھی سارے ٹاپک تو اس کے کور نہیں میں کر سکا لیکن ایک اور نیکسٹ پارٹ ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے ویڈیو سٹیٹس بنانا سکھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اس کے یہ سارے فیچر جو ہیں ان کے اوپر ڈسکس ہوگی فرض کہیں یہاں پہ ہم نے کچھ لکھنا ہے جیسے میں لکھتا ہوں سبسکرائب ٹو مائی چینل تو یہ کیسے لکھیں گے تو کی بوڈ آجائے گا اس کے بعد سبسکرائب ٹو مائی چینل اس کو اوکی کریں گے اور اس کو تھوڑا بڑا کر دیں گے یہاں سے پکڑ کے اور اس کے بعد یہ جو اے لکھا ہوئے فونٹس اس میں ہم سیلیکٹ کر لیں گے نوٹو سیریف بولڈ اس کو کلک کریں گے اوکی کر دیں گے اور ابھی یہاں پہ نیچے آئیں گے آؤٹ لائن پہ تو اس کو آن کر دیں گے انیبل کر دیں گے یہ بلیک بلیک کی وجہ ہم بلو کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ٹچ کریں گے لیئر کے اوپر اور نیچے آ جائیں گے بیگ گراؤنڈ کلر پہ تو اس کو انیبل کر دیں گے اور فول ویڈھ بیک گراؤنڈ کر دیں گے یہ بھی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سبسکرائب ٹو می چینل ابھی اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سوری فرینر تھوڑا سا زیادہ پیچھے ہو گیا ابھی یہ آئے گا اور آنکھوں کو دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگ ہے یہ دیکھیں سبسکرائب ٹو می چینل اس کے بعد یہ میڈیا کی آواز میں نے زیادہ کر دی تو یہ ابھی مطلب ہم نے اس کے کچھ فیچر جو سمجھے ہیں سیکھے ہیں اس کے بعد یہ اوپر ایرو والا اس کو ہم دبائیں گے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے فل ایچ ڈی دس سو اسی پکسل ایچ ڈی سات سو بیس پکسل ایچ ڈی پوائنٹ سو چالی پکسل تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ فل ایچ ڈی دس سو اسی پکسل پہ کریں اور ادھر تھارٹی پہ فریم ریٹ کو رکھیں اور بٹ ریٹ کم از کم اس کا ٹین ایم بی پر سیکنڈ رکھیں گے تو آپ کی مطلب قوالٹی بھی ہائی رہے گی اور یہ زیادہ سپیس بھی نہیں لے گا ٹھیک ہے اس کو اب ہم کینسل کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں سیون ٹونٹی پکسل پہ تو اس کا فریم ریٹ کم از کم فائیو ایم بی پر سیکنڈ رکھیں گے تو اس کی مطلب قوالٹی اور میموری وہ اڈجیسٹ ہو کر بیلنس رہے گی ٹھیک ہے فرینز کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ جو ٹیٹوریل ہے ایسے ایک اور مزید ٹیٹوریل بناوں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی کومنٹ میں لکھ دیجئے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ